اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کریں گے ہم بیت کی یا اس کو آپ اردو میں بیت کہتے ہیں عربی میں بیعہ کہتے ہیں اس کی اقسام کے بارے میں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ یا کمعلمی میں یا بغض میں یہی سمجھتے ہیں کہ جو ان کی سمجھ میں آگیا بس اتنا ہی ہے جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے وہ ہے نہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں کیونکہ انسان کی سمجھ محدود ہوتی ہے تو اسی لئے اپنے آپ کو عقلِ کل نہیں سمجھنا چاہیے اور اپنی فہم کو فہمِ کل نہیں سمجھنا چاہیے یہ تو غرور اور تکبر کی علامت ہے اور جس کو تم سنتے ہو یا مانتے ہو صرف اسی کی فہم ہی فہم ہے یہ بھی کوئی ٹھیک راستہ نہیں ہے تو جس طرح تم کسی سے اختلاف رکھ سکتے ہو ویسے دوسرے بھی تم سے اختلاف رکھ سکتے ہیں تو اگر کوئی آپ سے اختلاف رکھے تو آپ گالیوں پہ آ جاتے ہیں اور اگر آپ کسی سے اختلاف رکھیں تو آپ کہتے ہیں کہ تم تمیز سے بات کرو بتتمیزی نہ کرو تو یہ دوہرہ سٹینڈرٹ نہیں ہونا چاہیے بارحال ٹوپک کی طرف آتے ہیں کہ بیعت کی اقسام ہے اور یہ سب قرآن و سنت سے ثابت ہے میرا بھائی جو بیعت کی اقسام بیان کی گئی ہیں ایک تو ہے بیعت اسلام بیعت اسلام یعنی غیر مسلم سے اسلام میں جب داخل ہوتا ہے اس وقت اس سے جو بیعت لی جاتی ہے اسی طرح ایک ہوتا ہے بیعت جہاد یعنی کہ اپنی جان و مال سے جہاد قتال کرنے پر لی جانے والی بیعت اس کو کہتے ہیں جناب جہاد کے اوپر بیعت بیعت جہاد احادیث میں جہاد پر بیعت کے علاوہ موت پر بیعت نسرت پر بیعت ایسے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں لیکن در حقیقت یہ بیعت علی جہاد یعنی جہاد پر کی جانے والی بیعت ہی کے زمرے میں آتی یہ بات پھر ایک بیعت خلافت ہوتی ہے یہ خلیفہ وقت کے ہاتھ پر اس کی اطاعت و فربا برداری اور اس کی حکومت کو تسلیم کرنے پر بیعت کرنے کو کہتے ہیں جس کا آغاز سقیفہ بن سعیدہ سے ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر مہاجرین و انصار کی بیعت سے ہوا پھر یہ معاملہ چلتا رہا تو اب بیعت خلافت ہی کو کوئی صرف بیعت کی ایک فارم ہی سمجھ کہ اسی کو کل بیعت سمجھ لے تو پھر یہ اس کی لاعلمی ہے بارہاں پھر ایک چوتھی قسم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں بیعت عامال ہر قسم کے گناہوں سے بچنے اور نیک عامال کا عظم کرنے پر لی جانے والی بیعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر صحابہ سے صحابیات سے ان کے اسلام اور جہاد پر بیعت ہونے کے باوجود عامال کے لئے الگ سے بیعت کی قرآن و حدیث کی نصوص میں جن عامال پر بیعت ہونے کا ذکر ہے مثال کے طور پر نماز کا قائم کرنا زکاة کا دینا روزے کا رکھنا حج کا ادا کرنا ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ نیک کاموں کے لئے کہنا برائی سے روکنا اسی طرح ہر حال میں اللہ کے حکامات پر عامل کرنا حجرت کرنا جھوٹ نہ بولنا محبت کرنا شرک نہ کرنا چوری نہ کرنا زنا نہ کرنا خیانت نہ کرنا میاں بیوی کا ایک دوسرے کے رشتے میں ویسی خیانت نہ کرنا عامہ حالات زندگی میں نوحہ نہ کرنا اپنے آپ کو نوچ نہ گریبان نہ پھارنے لگنا بہت سارے نہ حق کسی کا خون نہ بہانا یہ تمام معاملات جو ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیت تصوف یا بیت تریقت شریعت میں ہے ہی نہیں کوئی باہر کی چیز ہے یہ لوگوں کی خام خیالی علم کی کمی اور کبھی بغز کا دخل کبھی بیڈ اگزیمپلز کا سکل پر اطلاق کر دینا یہ تو وہی بات ہے میرا بھائی کہ اگر جالی دوائیں بزار میں ملتی ہیں تو کیا تم دوائی کھانا بند کر دیتے ہو ساری کی ساری فارمسوٹیکل کمپنیز بند کر دیتے ہو سارے کیمس شاپ یا فارمسیز بند کر دیتے ہو یا احتیاط کرتے ہو لیکن لائے عمل جو اختیار کیا جاتا ہے اس سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جالی دوائیں بن رہی ہیں تو دوائیں کھانا بند کر دو ساری فارمسی کی کمپنیز بند کر دو ساری کیمس شاپ بند کر دو فارمسیز بند کر دو ایسا تو نہیں کرتے نا ادھر بھی یہی معاملہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کے آسان زبان تو بعض لوگ تو بیعت خلافت ہی کو ایک بیعت سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بیعت ہوتی ہی صرف خلافت کی ہے بعض تین تک آ جاتے ہیں کہ ہاں بیعت اسلام بھی ہوتی ہے اور بیعت جہاد بھی ہوتی ہے یہ تین تک اپنے آپ کو مقید رکھنا اور چوتھے سے انکار کرنا یہ فکر اور سوچ میں ایک بہت بڑی غلطی ہے احادیث سے آثار صحابہ سے تاریخ اسلام میں جس طرح بیعت اسلام بیعت جہاد بیعت خلافت کا ذکر رہتا ہے ایسے بیعت عمال کا بھی ذکر ملتا ہے اور بیعت تصوف در حقیقت یہی بیعت عمال ہی ہوتی ہے میرا بھائی اور میری بہنوں ایک صحیح معنوں میں جو صالح کے حق ہوتا ہے جو سلوک کی منزلوں پہ چلتا ہے وہ سلوک کیا ہے اس کو پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں آسان زبان میں سمجھ لیں کہ اپنے نفس کے تذکیع کا نام ہے اپنے باطن کو اپنے ظاہر کی طرح سوارنے کا نام اور اس راستے پہ چلنے والا سالک ہے اور یہ راہ سلوک کی راہ ہے اور اس پر چلانے والا جو ہے پیر ہے اس کو عام زبان میں کہا ہے پیر ہے جو آپ کو اس راستے پر چلنے میں مدد کرتا ہے آپ کے سوالات جوابات دیتا ہے لیکن اٹھ کل پچھو سے تو آپ بات نہیں کرنے پہنچ جاتے لوگ کہتے ہیں میں تو اپنے دوست سے بھی پوچھنوں جانتا ہے بس لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ تمہاری بیماریوں کے حل بھی تمہیں بتا دیں اس کی عقل بھی تمہارے جتنی آس پاس ہوگی اس کا مشاہدہ اس کے تجربات اس کا دین سے تعلق پھر اس کا دینی حل پھر احادیث نبویہ پہ نظر آثار صحابہ پہ نظر بزرگان دین کی تعلیمات یہ علم نہیں ہوگا اس کے پاس اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے تو اگر وہ تمہارے گھر میں ہی تشخیص ہو جائے دوستوں میں تشخیص ہو جائے نہیں کہ تمہارا ملہ بہت اچھے لوگوں میں اگر نہیں تو ہر ایرے غیرے سے تو نہیں سیکھی جاتی یہ بات ہے نہ بتائی جاتی ہے نہ وہ آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں اسی لئے یہ بیعت تصوف تر حقیقت یہی بیعت عامال ہوتی بد عامالیوں سے دور رہنے اور نیک عامال پر کار بند رہنے کا یہ اہد ہوتا ہے پیر اور مرید کے درمیان استاد اور شاگرد کے درمیان اب جب یہ بات قرآن سے بھی ثابت حدیث سے بھی ثابت تو اس کو بدت کہنا خلاف اسلام کہنا تو اپنے اندر ایک خام خیالی ہے بیعت تصوف کی جسے عامال پر بیعت بھی کہیں تصوف پر بیعت بھی کہیں یہ قرآن کریم میں آپ اگر سورہ ممتحنہ اٹھا کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیغمبر جب مسلمان عورتیں آپ کے پاس آئیں کہ آپ ان سے ان باتوں پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی اور نہ کوئی بہتان کی اولاد لائیں گی جس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان بنا لائیں اور شریعت کی باتوں میں وہ آپ کے خلاف نہ کریں گی تو آپ ان کو بیعت کر لیا کیجئے تو اس آیت سے بیعت کے تین باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں ایک بیعت تصوف کی اصل دوسری بیعت کی غرض معلوم ہوئی کہ بیعت کی غرض یہ ہے کہ بیعت کرنے والا شریعت پر عمل کرنے کا عظم رکھے اور تیسرا اسی سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ رسمی بیعت جس میں عمل کا احتمام نہ ہو بے فائدہ ہے اب بیعت تصوف احادیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں حضرت عوف بن مالک اشجائی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سات یا آٹھ یا نو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں ہوتے اور اس جملے کو تین مرتبہ دہر آیا تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہونے کے لیے آگے بڑھیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو پہلے سے آپ سے بیعت ہیں اب ہم آپ سے کس چیت پر بیعت ہوں آپ نے فرمایا اس پر بیعت ہو جاؤ کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے پانچ وقت کی نمازیں پڑھو گے اور ایک جملہ آہستہ سے فرمایا کہ لوگوں سے کوئی چیز نہ مانگو گے اب یہ لوگ تو آلڑی مسلمان تھے بیعت اسلام تو ہو نہیں سکتی نہ یہ بیعت جہاد تھی نہ یہ بیعت خلافت تھی تو پھر یہ بیعت آمال ہے اسی طرح یہ حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ مرتبہ مجھے بیعت فرمایا اور سات مرتبہ مجھ سے اہد لیا اور سات ہی مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو میرے اوپر گواہ بنا کر فرمایا کہ میں اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈروں حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت آپ نے فرمایا آپ حضرات مجھ سے اس پر بیعت ہو جاؤ کہ آپ لوگ نہ تو شرک کرو گے نہ چوری کرو گے نہ بدکاری کرو گے نہ اپنی اولاد کو قتل کرو گے ان اولاد کا بہتان باندھو گے جسے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان کھڑا ہو اور نہ کسی مشروع عمل میں نافرمانی کرو گے تو ان تمام احادیث میں جن سے صحابہ سے بیعت لی گئی ہے ایسا نہیں کہ انہوں نے بیعت اسلام کی ہی نہیں تھی وسیعت اسلام نہیں کی تھی تو صحابہ کیسے ہوئے تو اب یہ ظاہر ہے کہ وہ پہلے اسلام لا چکے تھے چنانچہ پہلی حدیث جو میں نے آپ سے بیان کی وہ یہ الفاظ کہ ہم تو پہلے ہی آپ سے بیعت کر چکے ہیں اس میں بڑی سرات سے موجود ہیں اس پر سریح ہے کہ وہ پہلے اسلام لا چکے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت آمال ابلی تھی اسی طرح دوسرے حدیث میں حضرت ابو ذر سے پانچ پانچ سات سات مرتبہ بیعت لینا اس پر دلیل ہے کہ یہ بیعت اسلام نہیں تھی اور تیسری حدیث میں حضور کے الفاظ کے رسول اللہ صحابہ کی ایک جماعت کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اس بات پر دلالت ہے کہ وہ ایمان لا چکے تھے صحابہ کی جماعت تھی تو بیعت آمال سے متعلق اور بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں جسے علماء کرام نے جمع بھی فرمایا ہے اور حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں اب بیعت سے متعلق آپ کو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ قرآن میں بھی بیعت کا ذکر آ گیا گو کہ ادھر عورتوں کا ذکر ہے لیکن لفظ بیعت کا تو ذکر آ گیا بیعت کا اطلاق آمال پر تو آ گیا قرآن سے اور اسی طرح حدیث نبیہ میں بھی آ گیا جہاں مردوں سے بھی آ گیا تو حضور نے عورتوں سے بیعت کی ہے لیکن ان جاہلوں اور فاسق پیروں کی طرح نہیں کی جماعت اللہ عورتوں کو چھو بھی لیتے ہیں ان کا ہاتھ بھی پکڑ لیتے ہیں نہیں نہیں ایک روایت میں ہے کہ چند عورتوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی خواہش ظاہر کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں عورتوں سے مسافیہ نہیں کرتا زبانی بیعت ہی خواتین کے لیے کافی ہے چاہے وہ ایک ہو یا سو اگر کوئی عورت کا ہاتھ پکڑ کر بیعت کرتا ہے یا بلا ہجاب عورتوں سے میل میلاب کرتا ہے تو اہل حق صوفیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بار بار میں نے پہلے بھی بتایا ہے آپ کو صوفیہ اکرام جو صحیح مانو میں تصوف کے اوپر کاربند پیر کامل ہوتے ہیں وہ اس قسم کی جہالت والی حرکتیں نہیں کرتے اس طرح کسی جاہل کی عمل کو تمام پیروں پر اس کا اطلاق کر دینا یہ اپنی ذات میں جہالت ہے اچھا مشائق میں یہ طریقہ رائج ہے کہ طالب کی حاضری کے بغیر اس کی درخواست پر بیعت کر دیتے ہیں یہ غائبانہ بیعت کہلاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غائبانہ بیعت بھی ثابت ہے سلی حدیبیہ کے موقع پر بیعت رزوان کرتے وقت سیدنا عثمان غنی کی طرف سے غائبانہ بیعت حضور نے کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضوہ بدر کے موقع پر بھی حضور نے حضرت عثمان کی طرف سے غائبانہ بیعت کی تھی اسی وجہ سے غائبانہ بیعت کو بیعت عثمانی بھی کہتے ہیں بعض لوگ جو ہے وہ بیعت پر قائم نہیں رہ پاتے مجاہدات کا حق ادا نہیں کر پاتے لیکن مشائق بعض اوقات بیعت کر لیتے ہیں اس کی اصل یہ حدیث ہو سکتی ہے کہ بروز یہ قیامت آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت رکھتا ہوگا اور ثواب اس چیز کا ملے گا جو اس نے عمل کیا ہوگا اس لیے کہ بیعت میں یہ خاصیت ہے کہ اپنے مشائق سے محبت کا سبب ہو جاتی ہے اور بعید نہیں کہ یہی چیز قیامت کے دن اسے اپنے مشائق کے ساتھ کر دے تو امید کرتا ہوں کہ اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی ہوگی کہ بیعت کی اقسام ہوتی ہیں اور وہ سب قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اب کسی نے نہیں ماننا تو ہم زبردستی تو نہیں کریں گے ہمارا کام ہے بات کو پہنچا دیں وما علینا اللہ البلاغ اور ساتھی ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ لا اقراحہ فی الدین دین میں زور زبردستی تو کوئی ہے نہیں جسے ماننا ہے وہ مانے جسے نہیں ماننا وہ جانے اللہ اکبر اللہ اکبر ہمارا کام علم کا پہنچا دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں